اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اپریل انیس سو بیاسی کی دو تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفتح کی آیت گیارہ سے ہو رہا ہے فور ایٹ اوور ڈبل وان آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں تذکرہ چلا آرہا تھا صدہِ حدیبیہ کا اس واقعہ کی اہمیت اور نذاکت کا اندازہ اس سے بھی لگ سکتا ہے کہ قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے قریب قریب یہ پوری سورہ فتح اسی کے بیان پر مشتمل ہے اس میں خاص بات اور بھی آئی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کشمک کا ششورش تھی اس میں ایک تو یہ قریش تھے کھلے بندوں دشمن میدان جنگ تک کے لئے آنے والے یہ ان کا کریکٹرسٹک جسے کہتے ہیں یہ چیز ان کی قومی خصوصیت کہہ لیجئے کہ یہ کھلے بندوں دشمنی ہوتی تھی کھلے بندوں دوستی ہوتی تھی یہودیوں کو تو چھوڑ دیجئے وہ تو شروع سے ہی ان کا کریکٹر ان کی کرداری یہ چلا آ رہا ہے کہ ہر قسم کی منافقت ان کے ہاں جائز لیکن خود عربوں کے ہاں بھی یہ جو قبائل تھے باز اور وہ زیادہ تر مدینہ تویبہ کے گرد و پیش کے جو قبائل تھے ان کی یہ قیفیت تھی انہیں عراب کہا جاتا ہے حضور تشریف لائے مدینہ میں تو یہ قبائل بھی اسلام لے آئے لیکن ان کے اسلام کے متعلق خود قرآن کریم نے یہ بات واضح کی اور وہ بڑی اہم چیز ہے لیکن ہماری اہمیت تو قرآن کی تلاوت تکی رہ گئی یہ سب چیزیں تو بیان اس لیے ہوئی تھی کہ ہم اس آئینہ میں اپنے اکس کو دیکھیں کہ شکل کیسی ہے 49.14 49.14 فالت العراب و آمنا میں نے ارز کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں ہو چکے ہیں قرآن اس کی شہادت دیتا ہے ان کے اس قول کی کہ یہ عراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان دے آئے ہیں قول لم تومنو اے رسول ان سے کہہ دو کہ نہیں تم ایمان نہیں لائے غور طلب چیز ہے ہماری اسطلاح میں وہ مسلمان ہو چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہوئے ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہوئے یہ کافر کے کافر ہے ان سے کہا کہ نہیں یہ ایمان نہیں لے آئے کیوں نہیں یہاں ان سے کہا کہ ان سے کہو کہ ایمان نہیں یہ لے آئے ولیکن قولو اسلم نا تمہیں ابھی یہی کہنا چاہیے کہ ہم نے اس مملکت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اتنی سی چیز ہے جو انہوں نے کی ہے کہا کہو کہ یہی بات کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں یعنی یہ جو سلطنت کے سامنے مملکت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سرنڈر کرنا جسے آپ نے آپ کو کہہ دیا ہے یہ نہیں تھا کہ وہ کافر کے کافر رہے تھے ایک تو یہ شکل بھی تو تھی ایسے لوگ بھی جھے تھے جنہوں نے اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا مملکت کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کیا معاہدے بھی کیے سلح بھی کی شکست بھی کھائی اس کے باوجود اپنا مذہب نہیں بدلا لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مذہب تو تبدیل کر لیا جو کچھ بھی تھا پہلے جسے ہم کہیں گے کہ مسلمان تو یہ ہو گئے تو اپنے آپ کو وہ مومن کہتے تھے آمنہ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کہا ان سے کہو کہ یہ نہ ابھی کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ابھی تو وہ اتنا ہی کہیں کہ ہم نے اپنے سر تسلیم خم کر دیا ہے اس نظام اس مملکت کے سامنے کیوں کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ایسا کیوں کہا گیا کہ ان سے کہو کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس لیے ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا بھی میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو آئینہ ہے ہمارے سامنے جس میں ہم دیکھیں اپنے ایمان کی شبیز کو جو ایمان دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا اس کے متعلق کہا گیا کہ ان سے کہو کہ یہ کہیں ہی نہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں یہی کہیں کہ ٹھیک ہے اس مملکت کے سامنے ہم نے سر جھکا دی ہے مملکت تو آج وہ ہے نہیں اسلامی کہیں بھی اس کے سامنے سر جھکانے کی بات ہے ہماری کیا قفیت ہے مسلمان نام رکھانے والی قوم کے گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے اور ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم مومن ہیں مسلمان ہیں وہ کہہ رہا ہے ان سے کہو یہ نہ کہیں اب ایک تو چیز ہے مسلمان قوم یہ ٹھیک ہے تو مسلمان قوم کے فرد تو ہم بن جاتے ہیں پیدائشی اعتبار سے جیسے نیشنیلیٹی کہتے ہیں نا آج کل کی اس طرح میں قومیت جیسے کہتے ہیں وہ پیدائشی قومیت بھی ہوتی ہے جو قومیت باپ کی ہو پیدائش کے اعتبار سے وہی قومیت بچے کی بھی ہوتی ہے یہ نیشنیلیٹی کا لاؤ ہے قانون ہے یہ تو ہم جو مسلمان ہیں یہ اس نام ہماری نیشنیلیٹی ہے مسلمان قوم کے افراد ہیں اس اعتبار سے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے وہ بھی اس اعتبار سے اور اگلی بات جو ہے جس سے روکا ہے کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے ہیں کیوں ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا سوچنے کی بات ہے عزیزان ایمان اپنے اپنے دل کو ٹٹولنے کی بات ہے کیا اس کی گہرائیوں میں کہیں کوئی رمک بھی نظر آتی ہے ایمان کی ہمیں ہم سے تو اگر کوئی پوچھے کہ تم کیوں مسلمان ہو ہمیں تو اس سادہ سا سوال کا جواب بھی نہیں آئے گا یہ تو یہ رہی بات یہ بات کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں اس سوال کا جواب بھی ہمارے پاس نہیں شاید آپ متعجب ہوں کہ یہ ایکسٹریمیست ہے یہ شخص جب بات کرتا ہے تو شدت تک پہنچ جاتا ہے عزیزان ایمان اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا یہ جواب کسی عوام کی طرف سے نہیں دے رہا آپ کے ہاں کے بڑے بڑے جید علماء کرام وہ جو پنجاب فضاداد کمیٹی 1953 کے مارشلہ کے بعد قائم ہوئی تھی اس کی تحقیقاتی رپورٹ بھی شائع ہو چکی ہوئی ہے وہ موجود ہیں مولک بھارکی علماء کرام کو ان لوگوں نے وہ عدالت کی حسیت سی اس کمیٹی کی وہ جسٹس منیر مرہوم اس کا چیرمین تھا انہوں نے ان علماء کرام سے پوچھا تھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اس کو ڈیفائن کر دیجئے جسے انگریزی میں کہتے ہیں آپ حیران ہوگئے کہ ان حضرات میں سے اکثر اور بیشتر تو وہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا we require notice کہ یہ ایسا سوال نہیں ہے کہ ہم فوراں ہی اس کا جواب دے دیں کھڑے کھڑے اس پہ تو بہت کچھ غور و فکر کی بات ہے سوچنا پڑے گا تحقیق کرنا پڑے گا اس کے بعد کہیں جا کے یہ پتہ چلے گا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں ویسے یہ روز بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ فلان آیا تعالیٰ مسیح اور ہم نے اس کو مسلمان کر دیا ہمارے ہاتھ پہ وہ ایمان لے آیا فلان مولانا صاحب کے دست سعادت ماب میں مشرف با اسلام ہو گیا مسلمان ہو گیا مسلمان نام رکھ دیا یہ سب کچھ کرتے ہیں پوچھا گیا کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں تو بیشتر نے تو یہ کہا کہ صاحب اس کے لئے تو خاصا وقت چاہیے ہمیں تحقیق کرنے کے لئے متعلیہ کرنے کے لئے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں پھر بتا سکیں گے اور جنہوں نے کوئی جواب دیا کسی ایک کا جواب دوسرے سے نہیں ملتا تھا اب بھی ان میں سے دو مختلف فرقوں کے حضرات سے پوچھ کے دیکھ لیجئے آپ دیکھئے کیا جواب ملتا ہے بھاند بھاند کی بولیوں بولی جائیں گے مسلمان کسے کہتے ہیں تو یہ جو چیز ہے قرآن نے جو میار بتایا ہے کہ یہ کہنے کا حق اسی کو پہنچتا ہے کہ میں ایمان لے آئے ہوں جس کے دل کی گہرائیوں میں ایمان اتر چکا ہو ایمان تو کہتے ہی اسی کو ہیں قلب و دماغ کی پوری رضا مندی اور اتمینان کے ساتھ علا وجہ البصیرت دلائل و برہان کی روح سے یہ جو دعاوی ہیں قرآن کے ان کو صحیح تسلیم کرنا اور ایسا تسلیم کرنا کہ پھر یوں ہی یہ دل سے نہ نکل جائے اس کی گہرائیوں میں اتر چکا ہوا ہو فَلَمَّا يَدْخُلُوا الْإِمَانَ اِمَانُ فِي قَلُوبِكُمْ کہا اب اس کے بعد اگلی بات ہے مومن ہونے کے لئے وَإِن تُطِیْءُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ آمَالِكُمْ شَيْعَا إِنَّ اللَّهَ وَقُرُ رَحِيمٌ باقی رہا یہ کہ سابت اسی حالت میں اب جب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن مم بھی کہیں اب یہ جتنے یہ عامال ہیں یہ جتنے احکام ہیں ان کی ہم اطاعت اگر کرتے رہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سب ضائع جائیں گے تہا یہ بات نہیں ہے ان کے عجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی لیکن تمہیں مومن تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہ اتر چکا ہوا تو یہ تو قیامت تک کے لیے ایک میار کام ہو گیا ایمان کا یہ تھے وہ عراب یہ دل کی گہرائیوں میں جو نہیں اترا تھا ایمان اس کا نتیجہ کیا تھا وہی چیز جو منافقین کے مدلک قرآن نے کہی ہے وہ یہی لوگ تھے خدیبیہ کا واقعہ میں نے ارز کیا کہ بڑا اہم اور بڑا نازک تھا اس دور کی تاریخ میں اس سے پہلے یہ چھ سال کے اندر یہ چھ ہجری کا واقعہ ہے مسلسل لڑائیاں ہوتی رہیں قریش کے تار لیکن وہی حجوم کر کے آتے تھے مدافعانہ جنگیں کہیئے ان کی کو یہ باہر نکل کے مکہ تک نہیں پہنچے تھے یہ پہلا موقع تھا جب یہ تیہ کیا گیا جنگ کے لئے نہیں صرف کعبہ کے لئے عمرہ کہہ لیجئے کیونکہ ابھی تو حج کے دن بھی نہیں شروع ہوئے تھے یہ اس مقصد کے لئے گئے تھے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہم صرف اس مقصد کے لئے آ رہے ہیں اور اس مقصد کے لئے تو کعبہ یا مکہ جسے اوپن سٹی کہتے ہیں آپ اس ساری دنیا کے لوگ تمام قبائل تمام عرب وہ وہاں آتے تھے جاتے تھے حجوم رہتا تھا میلے لگتے تھے اور پھر آج کے دنوں میں تو پوچھو ہی نہ کہ کتنی بڑی جمعیت وہاں ہوتی تھی قریش کی تو صدارت سیادت اور امارت قائم ہی اسی بنا پر تھی تو آپ نے یہ کہلا بیدہ کہ ہم اس مقصد کے لئے آ رہے ہیں چودہ سو کے قریب صحابہ آپ کے ہمراہب تھے جنگ کی کوئی بات نہیں تھی تو روانہ ہو رہے تھے مکہ سے تو جن کے دلوں میں ایمان اتت چکا ہوا تھا ان کو تو اس سے بڑی خوشی تھی کہ ایک تو قعوے کی زیارت ہوگی پھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر ایک قیادت اس قسم کا باسعادت سفر خوشی نہیں ان کی خوشی کا ٹھگانہ کیا تھا لیکن یہ جو عراب تھے ان کے دل میں یہ کھٹکا تھا کہ وہ قریش تو یہاں بیٹھے ہوئے چین نہیں لینے دیتے ہم لوگوں کو اور اب یہ فیصل ہے کہ ان کے گھر چلے چلے ان کے ذہن میں تھا کہ وہاں تو وہ بھونکے رکھ دیں گے ہمیں چنانچہ یہ ساتھ نہیں گئے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے پیچھے تو وہ تھا کہ وہ جو صاحب ایمان تھے صحابہ جب وہ نازک وقت آیا ہے اور حضور نے کہا ہے کہ آؤ جو تم نے حضور سے اپنے بے و شرعہ کا ایک معاہدہ کر رکھا ہے اپنی جانیں بیچ دی ہوئی ہیں ان کی تجدید کرو اس بیعت کی اس جو بیچا ہے بیعت کے معنی ہے بیچ دینے والی چیز جو کچھ تم نے بیچا ہے اس کی تجدید کرو تصویب کرو تحصیق کرو کنفرم کرو کیونکہ وقت آگیا ہے اس کے پورا کرنے کا اس حضور نامہ کے اور وہاں یہ بیعت رضوان جسے کہتے ہیں وہاں یہ بیعت لی گئی تھی تجدید کے یہ نا اس بیعت معاہدے کی اور اس کی عامیت یہ تھی کہ کہاں یہ گیا کہ رسول یہ آتے ہیں تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ بیعت کی تصویب کرتے ہیں ان سے کہو کہ ان کے ہاتھ کے اوپر تمہارا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے یہ تھی عامیت اس بیعت کی اور اس میں ایسے معاقے کے اوپر یہ جو تھے جو پیچھے رہے انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے تو خامخواہ اپنے آپ کو شیر کے غار میں پینکنا ناول بات ہے وہاں تھے تو بچکے نہیں آسکتے ہیں نہیں گئے ساتھ اب دیکھا کہ وہ جو کہا تھا کہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں ایمان نہیں اترا کس طرح اس کے مظاہرے ہو رہے ہیں عمل کے وقت میں کہا کہ سیقول لکل مخلقون من العراب شغلتنا انوالنا واہلونا فاستغفر لنا جب تم اب ان سے پوچھو کے جاگے کہ بھئی کیا بات تھی تم ساتھ نہیں چلے ہمارے پیچھے کیوں رہ گئے کہا گے یہ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ نہیں سا بات یہ تھی ہر بار ہمارا نگا تھا کوئی پیچھے تھا نہیں دیکھنے بھالنے والا حفاظت نہیں تھی مال مویشی ہمارے ایسے تھے اس لیے ہم ان کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہ گئے ہیں اس لیے ہمارا جرم وہ سنگین نہیں ہے کہ ہم نے بغاوت کی ہے سرکشی کی ہے غداری کی ہے بس یہ اتنی سی بات تھی جس کے لیے ہم نہیں گئے اس لیے ہمیں معاف کر دیا جائے بارگاہ خداوندی سے ہمارے لیے معافی طلب کی جائے یہ ہوا دوسرا میار ایمان کے دل کے اندر نہ ہترنے کا میار کہ یہ لوگ زبان سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ایمان کی ایک شناخت تو یہ ہوئی ایک نشانی یا ایک میار یہ ہوا کہ دل اور زبان دونوں ہم آہنگ ہوں ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق قلندر کے معنی مردان مومن ہے زبان ہو دل کی رفیق دل اور زبان جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو پہلی شناخت یہ ہے کہ ان دونوں میں ہم آہنگی ہو اگر یہ بات نہیں تو وہ منافقت ہے کفر نہیں کفر میں ہم آہنگی ہوتی ہے انکار ہی سہی وہ دل سے انکار کرتے ہیں زبان سے اس کا اعلان کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ دل میں انکار ہوتا ہے زبان پر ہی قرار ہوتا ہے یہ ان کی بات ہے پہلی نشانی اور دوسری نشانی یہ ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعْلُونَ پھر جو کچھ تم کہتے ہو پھر وہ کر کے کیوں نہیں دکھاتے یعنی قول اور عمل کی ہم آہنگی تو ایمان کی لڑی یوں ہوئی کہ قلب اور زبان کی ہم آہنگی اور جو زبان سے کہا جائے اس کی اور عمل کی یک رنگی یوں ہوا یہ ہوئے مردان مومن جو دل میں وہ زبان پہ جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا اور فرمایا عزیزہ نے مان عیسائینے کو آپ نے دونوں چیزیں یہاں آگئیں یہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے اور ویسے تو اب اس دور کے اندر تو وہ ہر ایک کی یہی قریبن قریبن قفیت ہے لیکن یہ جو مردان سیاست ہیں ان کا تو شیوہ یہ ہوتا ہے ایسی میں کہ آولی سیاست چھا گئی ہے ساری دنیا پر نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری کہ سیاست نامی اس کو ہے ایک خاص زبان ہوتی ہے سیاست کی ڈپلومیٹک لینگویج کہ وہ الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جب جی چاہے ان کا کوئی دوسرا معنی پہنا دیا جائے انہیں زومانی الفاظ بڑے خوبصورت الفاظ وہ ہوتے ہیں اس میں بڑی ٹریننگ ہوتی ہے خاص طور پر وہ بڑی الگ زبان ہے الگ زبان کے یہ معنی نہیں کہ انگریزی زبان وہ نہیں ہوتی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے زومانی الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جب جی چاہے ان کا الٹا معنی اُت میں سے نکلائے ڈپلومیٹک لینگویج سیاست کا میاری آج یہ ہے جو اس میں سب سے زیادہ شاتر ہے وہ سب سے زیادہ کامیاد ہے یعنی کہا یہ جو تم نے کہا ہے کہ نہیں ہم تو اس لئے رک گئے تھے کمبال مویشی کی حقاظت کا سامان نہیں تھا کیوں وہ بات کہتے ہو جو حقیقت نہیں ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ اس قسم کی منافقت سے اس قسم کی دروگ گوئی سے تم قانون کو جھٹلا سکوگے تم خدا کو فریب دے سکوگے خدا کا قانون اس سے بڑا بالا ہے اور اس کے پاس ایسے ذرائع ہیں معلوم اور تحقیق کرنے کے کہ جو کچھ تم کہتے ہو فی الواقع وہی ہے جا تم منافقت برت رہے ہو اس لئے اس کی بالا دستی سے تم نہیں بچ سکتے تو یہ دو چیزیں پھر آگ ہمارے سامنے آگئی کہ اسلامی نظام یا مملکت جسے آپ کہیں گے اس میں یہ چیز بھی ہوگی کہ بالا دستی اس میں قانون خداوندی کی رہے گی مملکت کے پاس ایسے ذرائع ہوں گے اور ہونے چاہیں جن سے وہ معلوم کر سکے کہ کہنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے یہ حقیقت ہے یا یہ فریب دے رہا ہے اور یہ محض کسی ذن و غمان وہم کی اوپر یا غمان کی اوپر نہ ہو فی الواقعہ ایسے ذرائع ہوں جن سے یہ چیزیں معلوم کی جا سکیں یہ جو کہا ہے بَلْكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا یہی بات نہیں ہے کہ خدا کو اس کا علم ہے خدا کو اگر علم ہے اور وہ علم ادھر نہیں آتا تو اس مملکت کو یا عربابِ حلو اخت کو ان کو اس سے تو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا خدا کو اس کا علم ہے خدا کو کس بات کا علم نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہے منافقین کے متعلق خدا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا دیا تھا جتنا انہوں نے تنگ کیا ہے یہ جو کھلے ہوئے کھلی ہوئی لڑائیاں ہوئی ہیں ان کے ساتھ قرائح یا اور دوسرے لوگ جو تھے ان کے ساتھ میدان جنگ میں یا جتنی تقالیف انہوں نے پہنچائی ہیں اس مسلسل اس کشمکش کے اندر وہ اتنی زیادہ کرب و عذیت رسان نہیں تھی جتنی ان منافقین کی جالیں تھی یہ چین سے بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے یہ کیفیت تھی بہت جی چاہتا تھا حضور کا بھی صحابہ کا بھی یوں کہیے کہ یہ ذرا نکھر کر معلوم ہو جائے کہ ان میں سے کون کون سے اس طرح کی منافق ہیں خدا نے کہہ دیا رسول سے کہ ہم نہیں تمہیں بتائیں گے تمہیں خود ان کی چالتوار کریکٹر سے باتوں سے خود اندازہ لگانا ہوگا کہ ان میں سے منافق کون ہے اور پرخلوس بومن کون ہے ہم نہیں بتائیں گے تو خدا نے جو کہا کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے تو جب تک وہی کے ذریعے سے خدا حضور کو نہ بتائے جو خدا کا علم ہے تو از خود تو حضور کو نہیں علم ہو سا از خود کے لئے وہی طریقہ بتایا جو ہمارے آپ کے بھی کام آسکے کہ تمہیں خود معلوم کرنا ہوگا ورنہ اگر خدا اپنے اس علم کی روح سے جو معلوم کیا ان منافقین کے متعلق اطلاع دے رہے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ٹھیک ہے وہ پہلے دن سے ان کو خرق کر دیا جاتا لیکن یہ ہمارے لئے اس وقت رسول اللہ تو نہ بن سکتا اس لئے کہ ہمیں تو خدا وحی کے ذریعے سے نہیں بتلائے گا کہ اس سے بچ کے رہنا یہ منافق ہے فریب دے جائے گا دھوکہ دے جائے گا تو ہمارے لئے کیا بات اس وقت ہوئی یہ کہ خدا نہیں بتائے گا تمہیں خود معلوم کرنا ہوگا کیا بات ہے اور فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہدایت کس طرح ہمارے لئے عبدی طور پر بھی ایک ہدایت نامہ بنتی ہے کائن سے کہو کہ اصل میں بات یہ ہے بَلْ ذَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ آلِيهِمْ أَبَدًا وَزُّيَّنَا ذَلَكَ فِي قَلُوبِكُمْ وَذَنَنْتُمْ ذَنَّا الصَّحِوِ وَقُنْتُمْ قَوْمًا بُورَا کہنے کے بات یہ تھی تمہارے دل میں یہ بات تھی کہ یہ جا تو رہے ہیں لیکن وہاں سے یہ بچ کے نہیں آئیں گے یہ تھا تمہارے دل میں ان کے متعلق یہ قبان اور یہ ذن جس کی بنابر تم نے یہ کہا کہ ہمیں ساتھ نہیں آنا چاہیے یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں موں میں دھکیلنے کی بات ہے یہ تھا گمان تمہارا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں قدم قدم پر نظر آتی ہیں کہ منافقین کا یہ شیوہ ہوتا ہے بات یہ تھی دل میں یہ اس لئے نہیں تھے ساتھ پوچھا تو کہا یہ کہ نہیں ساتھ دل سے تو ہم تمہارے آپ کے ساتھ ہی تھے بات اصل میں یہ تھی کہ گھر بار خالی تھا احفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا اس لئے ہم رہا گئے قرآن بتاتا چلا جا رہا ہے کہ یہ بات تھی ان نے گمان یہ کیا تھا کہ تم بچ کے نہیں آ سکو گے اور یہ ایک ایسی چیز تھی جو ان کے دل میں وہ قرآن نے کہا ہے کہ بطرین وقت موتا انسان کے لئے جس میں تباہی آ جاتی ہے اس کی کہ اس کے غلط کاموں کو شیطان بڑا مزین بنا کے اس کو دکھائی دیتا ہے دکھاتا ہے غلط کام بہت بڑا لیکی کا کام اچھا کام نظر آتا ہے مزین بنا دیتا ہے خوشنما بنا دیتا ہے یعنی اس کے جذبات شیطان تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کے جو مفاد پرستانہ جذبات ہوتے ہیں اپنے وہ غلط کام کو بڑا حسین اور مزین بنا کر دکھاتے ہیں غلط کام اگر غلط کی ایسیت سے سامنے آ جائے تو پھر تو کوئی بھی بجوز ان چند کے جو دانستہ غلط کرنا چاہیں باقی کوئی بھی اس کام کو نہیں غلط کو کہے نقصان رسان کام کو کوئی بھی نقصان رسان نہیں کہے وہ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے تباہ کن نقصان رسان لیکن انسان کے مفاد پرستانہ غلط جذبات اس کو مزین کر کے دکھاتے ہیں یہ جس قدر تباہیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں معاشرے میں وہ اس نکتے کے لئے بہت تھوڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو غلط کام کو جرم کو گناہ کو سمجھتے ہوئے کہ یہ غلط کام ہے پھر بھی الار رغم کرتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں وہ دھڑلے سے یوں کرنے والے اکثریت انہیں کی ہوتی ہے کہ جو غلط کاموں کو ان کے اپنے جذبات نفات پرستی کے بہت مزین کر کے دکھاتے ہیں اس کے لئے بڑی بڑی اس کے لئے تعویلیں بڑے بڑے غلط دلائل یہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ یہ بات اصل میں یوں ہے کوئی بات نہیں آئے تھا کرنے میں اور آج تو اس کے لئے لمبی چوڑی کسی دعلیل اور تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے پوچھئے کہ صاحب آپ یہ غلط طریقہ اختیار کی ہوئے ہیں دولت جمع کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں نہیں کیا ہوئے سب کر رہے ہیں چلیئے سو سنار کی ایک ہی دلیل سب کر رہے ہیں تو وہ سب کر رہے ہیں جو غلطہ وہ صحیح ہو جاتا ہے مزین کر کے دکھا جاتے ہیں لیکن ان سے بتا دیجئے ایمان کی بات ہم نے بتائی تھی کہ اس میں دل اور زبان کا ہم اہنگ ہونا ضروری ہے جو اس طرح سے ایمان نہیں لاتا کہ ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو دل اور زبان ہم اہنگ ہو قول اور عمل کے اندر یک رنگی ہو اس کا نام ایمان ہے جو یوں ایمان نہیں لاتا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے عمل و امید کی کھیتیاں جھلس کر رہ جاتی ہے تباہی جیسے کہتے ہیں اس کے مقدر بن رہ جاتی ہے باقی رہا خدا یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے ان کی اس امداد کی اور نصرت کی اور تغویت کی کہ وہ ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے اس کو تو ووٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے تو لیلہ ملک السماوات والا ارد ساری کائنات کے اندر اسی کے قانون کی انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم سے یہ جو بھول ہو گئی ہے نہیں ساتھ جا سکے یہ اس کے لیے وجہ و دلیل ہے اور کہا یہ تھا کہ اس کی ہمیں معافی دے دیجئے یا خدا سے کہیے وہ ہمیں اس کو معاف کر دے مخرج جسے کہا جاتا ہے تو آپ کو تو معلوم ہے اب آپ تو برسوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں درس درس کی یہ اسطلاحات قرآن کی یہ اسطلاحات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں اس لیے ہر معاقیہ کی اوپر مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ مشکل البتہ یہ ہوتی ہے ضرور کہ جو اب آپ نئے نئے آتے ہیں درس میں ان کے دلوں کے اندر کچھ سوالات اور اس قسم کے شکوک اوبرتے ہیں وہ پھر بعد میں مجھ کو کوئی چٹھییں لکھتے ہیں کوئی آ کے پوچھتے ہیں لیکن یہ تو درس میں ہو نہیں سکتا کہ ہر مقام پہ وہ ساری تفصیل جو میں بیس برس سے بیان کتا چلا آ رہا ہوں ہر درس میں اس کو دور آتا داؤ یہ نہیں ہوتا درس کے اندر کہا یہ کہ یہ اس کے لئے کہتے تھے کہ خدا سے کہیے کہ اس معاملے میں جسے عام طور پر معاف کر دینا کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہوتی ہے کہ اس پر ہماری حفاظت کی جائے جو نکان اس سے ہمیں ہوگا خیر کہا یہ خدا سے یہ کہتے ہیں کہ خدا سے یہ کہا جائے یہ بات اس کی نہیں ہے یہ جو ہے نا یا غفرول منیشاو یا ظلم منیشاو یو ہی بات یہ اس قسم کا یہ شاوالی بات جو ہے وہ تو سارے قرآن میں بری ہوئی ہے ہر مقام پہ آپ دیکھیں گے ترجمے ہمارے ہاں یہی ہوگئے کہ خدا جس کو چاہے بخش لیتا ہے جس کو چاہے وہ پکڑ لیتا ہے اس ایک مفہوم سے ان الفاظ کے عزیزہ نے مان قرآن کا سارا نظام مقافاتی عمل کا ڈھیل ہو کے رہ جاتا ہے یہاں کا نظام عدل بھی جو ہے وہو خدا کی اسی نظام اصول مقافاتی عمل کی اوپر قائم ہوتا ہے اسلامی نظام کا کہ انسان کے اپنے عمل کا ہی نتیجہ ہوتا ہے تباہی آتی ہے اس کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے اس کی وجہ سے کامیابیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے نکامیاں ہوتی ہیں اس کی اپنے وجہ سے خدا نے تو قوانین دے دی ہیں رہنمائی دی ہے سیدھے راستے پہ چلنا غلط راستے کی قدم اٹھانا یہ اس کی اپنے فیصلے پہ اس نے دونوں راستے صرف دکھائے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے صحیح راستے پہ چلا دیتا ہے جسے چاہتا ہے غلط راستے پہ چلا دیتا ہے تو اس کے بعد اگلی بات جو ہے کہ پھر جسے ان کو غلط راستے پہ چلنے والوں کو جہنم میں بھیج دیتا ہے تو وہ تو جسے چاہتا ہے غلط راستے پہ چلا دیتا ہے پھر اس کو جنم میں بھیج دیتا ہے تو یہ بات میں نے عرص کیا ہے کہ پہلی دفعہ نہیں آئی بیس سال سے آتی چلی آ رہی شکوک پیدا ہوتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں اگر آپ احباب تو میں نے یہ بھی کر دیا ہے آپ احباب کی محنت بچانے کے لیے میں نے سب کچھ لکھ بھی دیا ہے کتاب التقدیر دیکھ لیجئے آپ یہ میں یہ شاہ والی بحث جو ہے پورا میرا خیال ہے کو چوتھا عیسیٰ کتاب کا اسی کی اوپر منتشا کہ بڑا اہم ہے یہ یوں ہی آپ نے یہ ترجمہ کیا کہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اس کے بعد اگلی بات کے جو گمراہ ہوتا ہے اس کو جہنم میں بھیج دیتا ہے سوچئے نا کیا چیزیں ذہن میں آتی ہیں قرآن کے مطلب تو یہ بات نہیں ہے اس نے کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خدا سے کہو کہ ہمیں معاف کر دے یہ بات بکھ دے یہ مغفرت کر دے کہو یہ بات ایسے نہیں ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے مغفرت کر دیتا ہے جو شخص چاہتا ہے ان نقصانات سے محفوظ رہنا وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے جو ایسا نہیں چاہتا اسے بہرحال نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور اس کا طریقہ بتا دیا اندالحسانات ایوز ابن السیئیات غلطی ہو گئی ہے اس کے نقصان رسان نتائج سے بچنے کی طریقہ یہ ہے کہ اس سے بہت ذرا بڑا اچھا کام کر کے دکھاؤ حسنات جو ہیں وہ سیئیات کو لے جاتی یہ ہے میں یہ شاہ کے معنی کہ غلطی اگر ہو گئی ہے اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو نقصان رسان نتائج مجھے بھوگتنے پڑیں گے اس سے میں کسی طرح سے محفوظ رہ جاؤں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ وزنی نیکی کا کوئی کام کرو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس صحو اور خطا اور اس برائی کے غلط اس غلط کام کے نقصان رسان نتائج سے بھی محفوظ کر دے گا تمہیں اور اس کے بعد کیونکہ یہ بہت بڑا وزنی ہوگا اور کچھ کامیابیوں کی چیزیں بھی تمہارے حصے میں آ جائیں گی اس نے اصول دیا ہے سقلت موازین اور خفت موازین کا میزان کھڑی کی ہے پلڑے ہیں اس کے اندر برائیوں کا پلڑا اور بھلائیوں کا پلڑا جسے ہم کہتے ہیں اس نے کہا کہ اگر کسی وقت تمہاری برائیوں کا پلڑا جھگ گیا ہے زیادہ ہو گئی ہیں تو اس کو اونچا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ خدا سے کہو کہ ذرا اس کو اونچا کر دیجئے طریقہ یہ ہے کہ برائیوں کے پلڑے میں زیادہ ڈال دیجئے خود بخود بہ پلڑا جھگ گیا غور فرمایا کہ ایک تشبیح سے قرآن کتنے اہم معانی بیان کرتا ہے حقائق بے نکاب کر دیتا ہے کیا طریقہ اس نے بتایا ہے مغفرت حاصل کرنے کا میزان پلڑے اور وہ یہ یہ ہے کہ وہ ایک ایک ذرہ اس نے یہ کہا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِنْ جَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِنْ جَرَا ایک ایک ذرہ عمل کا اس میزان خداوندی میں وہ قانون مقافات عمل کے میزان میں طلتا ہے اب اس میں تو یہی بات ہے کہ جس قسم کے عامال ایک پلڑے میں جائیں گے جو کہ ذرات جس پلڑے میں جمع ہو رہے ہیں اگر وہ جھک گیا ہے تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا لیکن بچ سکتے ہو اگر دوسرے پلڑے کے اندر بھلائیوں کے ذرات زیادہ داخل یہ طریقہ ہے میں یہ شاہ کا یہ انسان کے اوپر ہے یہ صاحب یہ ذمہ دار ہے اپنے ہر کام کا یہ نہیں ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے جہنم میں بھیجیتا ہے جسے چاہتا ہے جنت میں بھیجیتا ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ جنت میں جانے والے کام کرے وہ جنت میں چلا جائے جو نہیں جانا چاہتا ہے جنت میں جانا چاہتا ہے برائیوں کا کام کرے جنت میں چلا جاتا ہے جو اس قسم کے کاموں کے بعد ندامت کے عشق ندامت اس کی ارکے ندامت اس کی پیشانی پی آتے ہیں اور پھر وہ صرف اتنا نہیں ہیں کہ وہ جسے ہم توبہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ اس نے کہہ دیا اور معاملہ ختم ہو گیا وہ کام کرے کہ جو ان غلط کاموں کے نقصان رسان نتائج کا اضالہ کر سکے اور کچھ اس کے حصے میں مصبت پوزیٹیو اور اس کے حصے میں بھی آ جائے وہ کہا جب یہ کچھ کرو گے تو قان اللہ غفور الرحیم کیا بات ہے دونوں لفظوں کی میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ زیادہ اچھے کام کرو تو ایک تو وہ جو غلط کاموں کا نتیجہ تھا نقصان رسان اس سے بچ جاؤ گے وہ تو ہو گیا غفور اس سے بچانے والا بخشنے والا نہیں ہے بخشش کا سوال نہیں ہے وہ بچاتا ہے بچنا ہے مغفرت کے معنی بچنے کے ہوتے ہیں تو وہ غفور بھی ہے اور اس کے بعد جب تمہارا یہ بھلائیوں کا حسنات کا پلڑا اتنا زیادہ بھاری ہوگا کہ اس کا ادالہ تو اس نے کر دیا پھر اور بھی اس کے اندر ہے تو کہا پھر سامانِ نشو نما بھی ملے گا رحمت بھی ملے گی غفور الرحیم یعنی عرض کیا تھا نا عزیز آن امان قرآن کی آیات میں جہاں خدا کی صفات آتی ہیں وہاں کھڑے ہو کے سوچنا چاہیے کہ یہ دو لفظ کیوں قرآن لائے ہیں یہ ایک لفظ کیوں لائے ہیں بڑا اہم ہوتا ہے اور وہ تو اس کے نتات جو ہیں جو پہلے بیان کیا گیا ہے حقیقت میں اس کی تاہید میں ہوتے ہیں یہ خدا کی صفات جو بیان ہوتی ہیں یہ یوں ہی نہیں ہوتی کہ شاعری یہ ہے کہ یہ لکھ دیا توکیہ وہ لکھ دیا توکیہ غفور الرحیم سَيَقُولُ الْمُقَلَّفُونَ اِذَنْ تَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَاخُزُوْهَ ذُرُونَ نَتْتَبِحُمْ يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا کَلَامَ اللَّهِ کہا جب تم کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہ غنائم جو تمہیں حاصل ہوں گے جنگ سے مال غنیمت ملے گا اور جو کچھ حاصل ہوگا اس کی جھولیاں بھر بھر کر جب تم واپس لوٹو گے تو اب یہ ان کا جیل جل جائے گا کہ اوہو ہم ساتھ کیوں نہ چلے گے ہمارے حصے میں بھی یہ جو کچھ آ جاتا کہا یہ اس وقت کہیں گے کہ صاحب ہمیں جو ہوا ہے اس کو تو چھوڑ دو اب ہم تمہارا اعتباہ ضرور کریں گے اطاعت کریں گے اور ہمارے اس باتے کی بناب ہے اس میں سے ہمیں حصہ دے دو ہماری توبہ تو ہوتی ہے زبان سے یہ کچھ کہہ دینا کیا ساتھ بھول ہو گئی ماری یا اللہ میری توبہ یا میری توبہ تاکہ اس میں سے کچھ حصہ مل جائے ہمیں وہ جنت کی نومات جن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اتنا کہنے سے مل جائے اس نے کہا یہ بات نہیں یورید ہونا ہے یو بدلو کلام اللہ ہا 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 کہتا ہم نے قانون بتایا ہے کہ کیا ہے اور قانون یہ ہے کہ سیئیات جو ہیں ان کا اضالہ حسنات کا پلڑا دھکے گا تو ہوگا یہ ہمارا قانون مقافات عمل ہے اب یہ جو کہتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے وہ والدیاں کرنی گناہ کر دیئے جرم کر دیئے اس کی وجہ سے سیئیات کا پلڑا جھک گیا ہمارے ہاں کا تو یہ نہیں کہ اس کے اضالے کا جو کچھ قرآن نے طریقہ بتایا ہے خدا نے جو قانون بتایا ہے اس کے مطابق یہ کچھ کریں حسنات تو وہ جو کہ نہیں چاہتے یہ ہے کہ ان کی صرف بات مان لی جائے کہ ہاں صاحب جو کچھ پیچھے ہوگا اس کو چھوڑیے پٹی ڈالیے اس کے اوپر آئندہ ہم آپ کیا اطاعت کریں گے اور جو کچھ یہ مقاقہ نائم وغیرہ ہیں وہ ہمیں بھی دے جئے کہتے ہیں یہ خدا کے قانون کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ ہیں کہ خدا کا قانون ان کے حق میں تبدیل ہو جائے وَلَنْ دَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلَ وہ کسی کے حق میں کبھی تبدیل نہیں ہوا کھڑتا قانون تو وہی ہوتا ہے قابل احترام اسی وجہ سے جس میں تبدیلی نہ آئے اگر انسان وہ انسانوں کے بنایا ہوئے قوانین میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس کس ان کا جی چاہا بنایا اور جس کس ان کا جب جی چاہا اس کو ترمیم کر دی ترمیم کے معنی بدل دینا ہوتا ہے نا کہتا ہے خدا کے قانون میں یہ نہیں ہوتا یہ چاہتے یہ ہیں کہ خدا کا قانون ان کی مرضی کے مطابق بدل جائے قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَ كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ قَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ یہ جو خدا نے کہہ دیا تھا نا پہلے ہی کہ تمہارے دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے اس کی بنات پہ یہ بات بھی یوں قابل تسلیم نہیں ہے کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ جو پیچھے ہو چکا ہے اس کو درگزر کیجئے آئندہ ہم ایسا کریں گے کہ اتنے سے ہی تمہاری بات مان لی جائے اور ہم کہہ دیں کہ آن صاحب مخلصانہ طور پہ تم مومن ہو گئے اور آؤ ہمارے ساتھ کہا یہ نہیں ہو سکے گا وہ تو اس کے بعد اپنے عمل سے اپنی روش سے یہ ثابت کرنا ہوگا تمہیں کہ فی الواقعہ جو کچھ ہم کر گزرے تھے اس پہ ہمیں ندامت ہے آئندہ ایسے کام کر کے دکھاؤ جس سے معلوم ہو جائے کہ فی الواقعہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں ایمان اترا ہوا ہے یہ ہے طریقہ ایسے کرنا ہوگا تمہیں جب تم ان سے یہ کہو گے کہ نہیں اس طرح سے یوں ہی ایک عرضی دے دینے سے اس کے لئے تو یہ کچھ کرنا ہوگا کہا آپ ہم نے جو کہا تھا نا کہ ان کی دلوں میں کچھ اور ہے تم دیکھو گے اس کے بعد یہ کہیں گے کہ صاحب یہ اتنی شرطیں ورکت ہیں جو تم ہم پر آیت کر رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ تم ہم سے حسد کر لیو کہ یہ بھی ہمارے جیسے کیوں بن جائے حسد کرتے ہو بلکل ٹھیک بات ہے جواب اس کا کسی غصے میں نہیں دیا گالی نہیں دی ٹھٹکارہ نہیں ہے بل قانون لا جفقہونا الا قلیل بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ اس کو سمجھی نہیں رہے سمجھنا چاہتے نہیں بہت تھوڑے ہیں کہ جو تفقیوں سے کام لیتے ہیں سمجھ سے کام لیتے ہیں یعنی آپ غور کی دیئے کہ کیا بات ان کے خلاف کیا بات کہی ہے کہی یہی ہے کہ یہ سمجھ سے کام لیتے ہیں تو یہ بات ایسی نہ تھی جو سمجھ میں آنا سکتی وہ جذباتی باتیں ساری کرکیے چلے جا رہے ہیں پہلے غلط بیانی پھر جھوٹے دلائل پھر منافقت کا پردہ پھر اس کی حسم کا وعدہ کہ جی آئندہ ہم یہ کچھ کریں گے یہ جذباتی چیزیں تھی قرآن دلائل دے رہا ہے کہ نئی بھائی قانون کی روح سے یہ بات ہے یہ تو حسنات کا پلڑا ہے جو صحیحات کے پلڑے کی کا اضالہ کر سکے گا بات سمجھ نہیں کی ہے سوچ لو صاحب بات یہ ہے کہ یہ سمجھ موز سے تو کام نہیں لینا چاہتے ہیں جذباتی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جذباتی طور پر آپ کے لیے کچھ کہیں تو آپ بھی جذباتی طور پر کہہ دیں کہ اچھا چلو جب آپ معاف کر دی کہنے کہ یہ بات یہاں نہیں ہے قانون اسی کا قانون کہلا سکتا ہے عزیزان من جو جذبات سے بلند ہو جبکہ کوئی قانون انسان کسی بشر کسی انسان کے قلب کے اندر سے نکرے گا قلب کی رنگینی کا اثر اس میں کسی نہ کسی حد تک آ جائے گا خواہ ایک فرد ہو خواہ مریت ہو خواہ جمہوریت ہو اس قسم کی خواہ ساری دنیا کے انسان مل کے بھی کیوں نہ قانون بنا دیں اس میں ان کے اپنے جذبات کی رنگینی کا عقص ضرور آ جائے گا اور یہی ہے بنیادی نقص جو مغرب کی جمہوریت میں ہے اسلام قانون سازی کا حق کسی انسان کو دیتا ہی نہیں ہے قانون صرف خدا کے بنائے ہوئے دیئے ہوئے ہیں اس میں جذبات کی بات نہیں ہوتی خدا تو جذبات سے بہت بلند ہے نا اور وہی قانون ہے کہ جو عبدی بھی کہلہ سکتا ہے غیر متبدل کہلہ سکتا ہے مکمل کہلہ سکتا ہے بدل نہیں سکتا جذبات نہیں اس میں تو قانون کی تو پہلی شرط یہ ہے جذبات کا دخل نہ ہو اور وہ مرغِ بادنما کی طرح مسلحتوں کے تابعہ روز بدلتا نہ رہے قل للمقلفین من العراب ستدعونا الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون فَإِن تُتِيُّ يُوتِكُمُ اللَّهُ عَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّهُ كَمَا تَوَلَّهَتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعْزِدْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ان سے تو کہ بات بڑی صاف سی ہے یوں ہی زبانی کچھ کہہ دینے سے اور تسبیحوں پر یہ توبہ کے غرض کر لینے سے تو یہ بات نہیں بنتی تم کہہ رہے ہو نا کہ آئندہ آپ دیکھئے گا کہ ہم اطاعت کریں گے اور مقاواب کے ساتھ جائیں گے تو کہنے لگے یہ بات کوئی دور کی نہیں ہے یہ لڑائیوں کا سلسلہ تو جاری ہے ابھی اس کے بعد جو جنگ ہوگی اسی میں دیکھ لیجئے گا آئیے گا اگر تم نے صدقے دل سے ساتھ دیا میدان جنگ میں ساتھ گئے جان فروشیوں کا ثبوت دیا آپ نے تو یہ جو پہلے آپ سے غلطی خطا اور صحب ہو گیا ہے جسے آپ تم کہتے ہو معافی اس کی معافی یوں ملے گی اس کے لیے تو خون کی قیمت دینی پڑے گی تو دیکھ لیں گے ہم تو دیر کی بات کیا ہے چلیے یوں صحیح دیکھئے آپ نے تعویٰ کے لیے شرط کیا لگائی گئی اور یہ ادہبیہ کے سلح کے بعد پہلی جنگ جو ہوئی تھی خیبر کی جنگ تھی جو یہودیوں کے ساتھ ہوئی ہے بڑی سخت جنگ تھی حظیمت یہ ہے کہ وہ پھر آخری جنگ ان کے ساتھ کرنی پڑی پہلے تو انہیں مدینے سے نکالنا پڑے گا روز کوئی نہ کوئی سازش روز کوئی نہ کوئی شرارت نکال کے باہر انہیں مقام تا وہ خیبر یہ وہاں بس گئے تھے وہاں بس آدھیا گیا تھا وہاں بیٹھے ہوئے بھی سازشیں کرتے تھے باہر کی طاقتوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے جنگ پہ اتر آئے ہوئے تھے کلے بنا لی ہوئے تھے تو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر اگلی جنگ جو ہوئی ہے خیبر کی جنگ تھی وہ آخری جنگ تھی جہاں سے ان کو پھر پورے ملک سے ہی نکال دیا گیا یہ وہ قوم ہے جو اصلاح کے حد سے آگے بڑھ چکی ہوئی ہے لا علاج ہو چکے ہوئے ہیں مرض اس کے منافقت کے ملک میں نہیں رہنے دیا گیا یہ تھا وہ جنگ خیبر جس کے متعلق کہا کہ جنگ آنے والی ہے ہونے والی آؤ اس میں شریک ہو اگر وہاں تم نے واقعی اطاعت کی تو پھر تم دیکھو کہ عجرن حسنہ کتنا ملتا ہے تمہیں اور اگر اسی طرح سے تم پھر گیا جیسا کہ اس سے پہلے پھرا کر دیتے تو پھر یہ جو تمہارے خلاف سزا حد پہلے سے بھی زیادہ علم انگیز سزا ہوگی تمہاری جو کچھ تم کر رہے تھے ہاں قرآن ہے نا یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اسی طرح سے اگر پیچھے رہ گئے تم تو پھر وہی کچھ کیا جائے گا جو ہم کہہ رہے ہیں لیکن لیسا علالعامہ حرج ولا علالعارج حرج ولا علالمریز حرج کہنے لگا وہ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ اس میں استثناء نہیں مریض جو ہیں ٹھیک ہے وہ نہیں جا سکتے لولے لگنے ہیں وہ نہیں جا سکتے اندھے ہیں وہ نہیں جا سکتے تو یہ جو ہم نے کہا تھا نا جو نہیں جائے گا اس کے خلاف یہ سزا دینے والی تدبیر اختیار کی جائے گی تو اس میں مستثناء ہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ سب ہم تو اس معذوری کی وجہ سے نہیں جا سکے ان کی معذوری تو تابل فہم ہے وہ مستثناء ہیں اس سے وَمَنْ يُتْعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْاَنْحَارَ اور پھر جو عطایت کرے گا خدا رسول کی تو اس عطایت کے بدلے میں یہ جو کامیابیاں حاصل ہوں گی کامرانیاں فائض المرامی جتنی چیز بھی جس کو وہ جنت سے تابع کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایمان اور عمالِ صالح کی بنا کی اوپر جو ایک مملکت قائم ہوتی ہے اس کے نتائج یا حسنہ کو وہ اس دنیا کی اندر جندت قرار دیتا ہے اور یہی پھر آگے بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے آخرت کی جندت بھی اس کا نام ہو جاتا ہے کہا انہیں یہ کچھ حاصل ہو جائے گا وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا اور جو پھر اس سے پھر جائے گا پھر اس کو دردناک سزا دی جائے گی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھر جانے کے والوں کے متعلق قرآن نے جو دردناک سزا کہی ہے قوموں کی زندگی میں وہ سزا کیا ہوا کرتی ہے کہا سن لو وہ سزا کیا ہوتی ہے قومیں جب حق کے راستے سے پھر جاتی ہیں تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے اور وہ غلط نظام قائم کر لیتی ہیں خواہ وہ ان عراب کی طرح اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہنے والی ہوں اور یہ تو مخاطب بھی ان کو کیا گیا ہے جو واقعی مسلمان قوم کی وَإِنْ تَتَوَلَّوْا ان سے کہہ دو کہ اگر تم پھر گئے اس نظام سے يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ تو وہ تمہاری جگہ ایک دوسری قوم لے آئے گا ثُمَّ لَا يَكُونُوْ أَمْثَالَكُمْ وہ پھر تمہارے جیسی نہیں ہوگی استردال قومی یہاں افراد کے جرام کا ذکر نہیں ہو رہا ہے قوم کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے قوم غلط نظام اگر قائم کرتی ہے اور اس کے تابعہ زندگی بسر کرنے پر مطمئن ہو جاتی ہے تو پھر اس کا آخری جو عذاب جس کو ہم نے سمجھایا ہے ہمارے ذہن میں وہی ہوتا ہے کہ وہاں جا کے قیامت میں جہنم میں ہوا عذاب کے معنی یہ ہے ایسی سزا اس کی ایسا انجام ایسا عواقب اس کے اس قسم کے جہنمی اور اس میں یہ بتایا کہ قوم جب یہ کرتی ہے تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جگہ ایک اور قوم آ جاتی ہے وہ لے لیتی ہے وہ اس قوم جیسی نہیں ہوتی انہی جیسی اگر وہ قوم ہو تو پھر اس تبدیلی کے معنی کیا ہوئے پھر تو کوئی بات ہی نہ ہوئی وہ ان سے بہتر قوم ہوگی تو ان کا جگہ لے گی لیکن یہ بہارحال یہ قوم جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا دردنگیز عذاب کیا ہے کہ قوم زندہ تو وہ رہے لیکن معکوم ہو جائے ایک دوسری قوم کی جو اس کی جگہ آ جاتی ہے جگہ آنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ان سارے افراد کو یہاں سے جھاڑو پھیر کے نکال دیتی ہے اور ان کی جگہ آگے آ جاتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیشتر ان میں سے قتل ہو جاتے ہیں بیشتر ان میں سے بھاگ جاتی ہیں قید کر لیے جاتے ہیں لیکن قومی استبدال کے معنی یہ ہے کہ ایک قوم کی حکومت کامرانی کامیابی اس کی جگہ دوسری قوم آ جاتی ہے وہ ان پر غالب ہو جاتی ہے یہ محکوم ہو جاتی ہے دوسری قوم کے اور یہ سب سے بڑا عذاب گنایا ہے قرآن کریم نے سورہ الفتح کی آیت سترہ تک ہم آئے گئے عزیزہ نمان 18 سے آگے ہیں اور ایک اعلان ذرا سا خصوصنات بھی آپ کو معلوم ہے آپ کو کہ میں ہر سال آپ حضرات سے کچھ چھٹی مانگا